اصلاة خیر من النمو بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت جبرائیل کی بدات نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں بھندہ ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں اور صرف مصطفہ میں جو بھل جائے گا اس کا بگڑا مقدر بدل جائے گا صرف مصطفہ میں جو بھل جائے گا اس کا بگڑا مقدر بدل جائے گا اور صرف دن سے جو لے لے گا نام نبی صدق دل سے جو لے لے گا نامِ نبی گرتے گرتے یقیناً سنبھل جائے گا صدق دل سے جو لے لے گا نامِ نبی گرتے گرتے یقیناً سنبھل جائے گا اور غوثِ عظم کی شانِ کرامت نہ پوچ غوثِ عظم کی شانِ کرامت نہ پوچ پل میں ڈوبہ سفینہ نکل جائے گا غوثِ عظم کی شانِ کرامت نہ پوچ پل میں جوبہ سفیدہ نکل جائے گا سبحان اللہ اور آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اپنی طرح بشر کہنے لگے معاذ اللہ اپنی طرح بشر کہنے لگے کہ وہ تو ہماری طرح ہیں وہ تو ہماری طرح ہے اور دلیل میں یہی قرآن کی آیت پیش کر دیا دیکھو قرآن میں رب تعالیٰ اشارت فرماتا ہے قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُ مِسْلُكُمْ يُوَعَلَ اے محبوب آپ کہا دیجئے کہ لوگوں میں سمگی ایسا بشر تو قرآن کی دلیل جواب کے سامنے آگئی تو آپ جواب دے پڑھیں گے جواب نہیں بن پڑھ سکتا لیکن آؤ جواب کون دے گا جواب ہم سب کے امام دے گے بولے سبحان اللہ جواب کون دے گا جو نبی کا غلام ہوگا وہی جواب دے گا جو نبی کا چاہنے والا ہوگا وہی جواب دے گا جو نبی سے پیار کھنے والا ہوگا وہی جواب دے گا رب تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب آپ فرما دو رب نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں کے جیسا بشر ہو نہیں بلکہ رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں رب نے خود نہیں کہا رب چاہتا تو خود ہی کہہ دیتا محبوب تم لوگوں کی طرح بشر ہو مسئلے کا حل ہو جاتا لیکن رب نے نہیں کہا اپنے پیغمبر سے کہلوایا مصطفی جانے رحمت سے خود ہی کہلوایا کہ مصطفی تم کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں میں نہیں کہتا رب نہیں کہے گا مصطفی کہیں گے آخر معاملہ کیا ہے بات کیا ہے آگے پڑھئے رب تعالی جب کہنے پر آتا ہے اپنے محبوب کو تو وہ یا ایوہ الرسول کہا کرتا جو لیے سبحان اللہ رب جب کہنے پر آتا ہے تو یا ایوہ النبی کہتا ہے جب اگر رب کہنے پر آتا ہے تو مزمین اور مدسر کہتا ہے رب جب کہنے پر آتا ہے تو یاسین ارتاہ کہتا ہے رب جب کہنے پر آتا ہے تو نور کہا کرتا ہے رب جب کہتا ہے تو یا ارز اللہ کا اللہ رحمت اللہ عالمین کہتا ہے رب تعالیٰ اپنے ہمارے اور آن کے آقا کو کبھی بھی نام لے کر کے نہیں پکارا بلکہ جب بھی پکارا ہے تو القاب کے ساتھ یاد فرمایا یا ایوہل مزمبر اے چادر اوڑنے والے پیغمبر یا ایوہل موتستیر اے کالی چادر اوڑنے والے رسول رب نے جب امشاء فرمایا یا ایوہل نبی کہنے پکارا یا ایوہل رسول کہنے پکارا وما اس اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہنے پکارا نور کہنے پکارا لیکن جب بشر کی باری آتی ہے تو رب نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں کہ تم بشر ہو نہیں نہیں بلکہ رب تعالیٰ خود اپنے پیغمبر سے کہلوا رہا ہے میرے محبوب میں نہیں کہتا بلکہ تم خود ہی کہہ دے تم ہی کہتا دے کہ میں تم جیسا بشر ہو آخر معاملہ کیا ہے باکیوں کیا ہے رب تعالیٰ بھی کہہ دیتا کہ محبوب تم بشر ہو ہم مان لیتے کوئی چھوار سرا نہیں کرتا لیکن رب تعالیٰ اگر کہتا تو رب کا کہنا دلیل بن جاتی انہیں سبحان اللہ رب کا کہنا دلیل ہو جاتی بدقیدوں کو موقع مل جاتا کہ رب تو کھلے آم بشر کہتا ہے اور تم خیر البشر کہتے ہو اس لیے رب تعالیٰ نے اس کے دلیل لگا دیا اور کہا محبوب میں کہوں گا تو یہ دلیل ہو جائے گی یہ سند ہو جائے گی نہیں نہیں آپ دیکھیں کالیج اور اسکولوں میں جب ہم پڑھائی کیا کرتے ہیں ہمیں اور آپ جب وہاں سے فراغذ ہوتی ہے ہم پڑھ کر کے نکلتے ہیں اور اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو مدرسے والے لوگ سند دیتے ہیں اسکول کے لوگ سارٹیفیکٹ دیتے ہیں کہ یہ لڑکا اتنی پڑھائی کر چکا ہے اس کی سارٹیفیکٹ یہ ہے اب دنیا والے جب دیکھیں گے اور دیکھ کر یہ بسرائیں گے کہ یہ ہائی سکول پڑھا ہوا ہے یہ انٹر کا پڑھا ہوا ہے المختصر یہ حافظ قرآن ہوگا اس کی سند ہوگی یہ حافظ قرآن ہے اب دنیا والے اسے حافظ قرآن کہیں گے دنیا والے اسے محتر کہیں گے دنیا والے سب کچھ کہیں گے اس لیے کہ سند بول رہی ہے اب کوئی چون اور چرا نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ سند اس کے لیے پروف ہے تلیل ہے رب تعالیٰ بیائن ہی ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے میں اگر کہہ دوں گا یہی سند ہو جائے گی میں کہہ دوں گا یہی تلیل ہو جائے گی اس لیے پیغمبر تم جب کہو گے وہ سند نہیں ہوگی وہ تلیل نہیں ہوگی وہ انکساری مانا جائے گا وہ توازم مانا جائے گا وہ انکساری مانا جائے گا دیشت سبحان اللہ سبحان اللہ جب اپنے آپ کو حقیر دکھلاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں تو بڑا جاہل ہوں میں انپڑ ہوں تو کیا آپ آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہوں گے آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو آپ کے انکساری ہے آپ تو مولانا ہیں آپ تو حافظ ہیں آپ جاہل کیسے ہوسکتے ہیں میں پڑا ہوا نہیں ہوں میں تو انپڑ ہوں میں تو جاہل ہوں میں تو گوار ہوں آپ اپنے آپ کو جو کچھ کہتے رہے دنیا والے نہیں کہیں گے دنیا والے کو وہی دیں گے جو آپ کی معصول کر رہی ہے جو آپ کی سمد کر رہی ہے جو آپ کی بیگرمینٹس کہہ رہا ہے وہی دنیا والے بھولیں گے رب تعالیٰ بھولتا بتانا یہ چاہتا ہے سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اے دنیا والے مصطفیٰ کو اگر تمہتنا چاہتے ہو تو آپ قرآن سے سمجھو رب تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے جب رب کہے گا تو رسول کہے گا یہی سمد ہو جائے گی رب کہے گا تو نبی کہے گا رحمت کہے گا یہ سمد ہوگی لیکن میرے محبوب تم بھشر نہیں ہو دنیا والے کو سنگھانے کے لئے پتانے کے لئے یہ بتا دو کہ میں تم سے بھشر ہو تاکہ معمولہ بھی ہو جائے اور سلط بھی نہ بن پائیں بلکہ وہ خیر بشر ہیں بولیو سبحان اللہ بلکہ وہ بشر ہیں آخر رب تعالیٰ نے پھر بھیجا کیوں میں اور آپ کو جو پیغمبر اور نبی عطا فرمایا وہ ہماری اور آپ کی شکل و صورت میں دیا ہمارے اور آپ کے لباس میں بھیجا اس کی بھی وجہ ہے رب تعالیٰ کیا تھا تو نور دے تو نور ہی بھیج دیتا اور نور ہی آیا خود آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ جب ولادت سعادت ہوئی مصطفیٰ جانے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اشارت فرماتی ہے خرشتو منی نورا کہ مجھ سے نور نکلا آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ مجھ سے نور نکلا اور وہ نور ایسا چمکتا ہوا نور تھا کہ میں مکہ میں رہ کر کے شام کے محلات کو دیکھتی ہی نظر آتی ہوں بھرا سوچے مصطفیٰ نور نہیں ہوتے تو آمنہ خاتون گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو کیسے دیکھ سکتی اور آگے بڑھیں آمنہ خاتون خود بیان فرماتی ہے کہ جس دن سے مصطفیٰ جانے رحمت کی ولادتیں بہت سعادت ہو گئی اس دن سے میں نے چراغ جلانا بند کرتی چراغ جلانا بند کرتی بند کرتی ہے کہ آئے آمنہ تم کو پتا نہیں ہے جو ہے کہ تم پوری رات چراغ جلاتی ہو چیل کا دام کتنا آگے بڑھ جگا ہے اور تم پوری پوری رات جو ہے کہ اپنے گھر کو روشن رکھتی ہو چراغ جلائے رکھتی ہو حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے محلق کی عورتوں قربان جاؤ جب سے میرا بچہ پیدا ہوا ہے میں نے چراغ جلائے ہی رہی ہے وہ تو ان کی آمد کی برکتیں ہیں وہ ان کی آمد کی برکتیں ہیں کہ میرا گھر بھی روشن ہو جاتا ہے اور میرا محلہ بھی روشن ہو جاتا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ جانے رحمت کو رب تعالی نے نور بنا کر کے بھیجا ہے اور رب تعالی نے ہمارے اور آپ کی نبی کو ہمارے اور آپ کی شکل میں کیوں بھیجا اس کو بھی سمجھ دی اگر مصطفیٰ نور ہی کے شکل میں آتے تو یہ بتائیے کہ نور سے کوئی قریب ہو پاتا ہم تو جل جاتے ہیں سورج کے قریب ہم جا نہیں سکتے ہیں مصطفیٰ کے قریب ایسے بہت پاتے ہیں وہ سورج جو مصطفیٰ کے قلعوں سے اپنی روشنی حاصل کیا کرتا ہے چاند اور سورج کو جو روشنی روشنی ملی ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدق ہے مصطفیٰ کی قدموں کی برکتیں ہیں کہ یہ چاند آسمان کی بلندیوں پہ چمک رہا ہے مصطفیٰ کی قدموں کی برکتیں ہیں کہ سورج جو اتنی تاوہ اور روشنی کے ساتھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا بڑھا ہم سورج کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو جس میں سورج کو روشنی مصطفیٰ سمدنی ہو مصطفیٰ کے سامنے دنیا کیسے کھڑی ہو سکتی اس لئے ضرورت تھا کہ اس نور کو ایک ایسا لباس دے دیا جائے ایک ایسا جامعہ اور ایک ایسا کپا دے دیا جائے کہ جب انسانوں کے درمیان میں رہے تو بشر بن کے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہوا رائے اور جب خدا کی بارگاہ ہمیں جائے تو نور بن کے خدا کا پینام بھی سبحان اللہ تو رب تعالی نے ہمارے اور آپ کے محبوب کو نور بھی بنایا اور بشر بھی بنایا تاکہ نور بن کر کے خدا سے لیتا رہے اور بشر بن کر کے بندوں کو دیتا رہے بشر بن کر کے بندوں کو دیتا رہے رب تعالی عشاء فرماتا ہے قد جاکم من اللہی نور و کتاب مبی تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانی سے ایک نور اور روسن کتاب اب یہ بتائیے کہ آتا کون ہے جو پہلے کبھی کہیں کہا ہو وہی تو آئے گا آتا کون ہے جو پہلے کہیں موجود ہو کہیں اس کا موجود ہو وہی تو آئے گا اب پیدا جو ہو رہا ہے جو پیدائیس ہو رہی ہے جو ماں کی شکم سے باہر آ رہا ہے اس کو ہم اور آپ کیا کہیں گے اس کی ولادت ہوئی پیدائیس ہوئی ہے لیکن رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خد جاکم من اللہ نور تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانی سے ایک نور تو اس کا مطلب یہ نور یہاں آنے سے پہلے کئی اور تھا تب ہی تو آیا ہے یہ نور یہاں آنے سے پہلے کئی اور تھا تب ہی تو آیا ہے ابھی اس کی بناورت تو نہیں ہو رہی ہے ابھی تو اس کی تخلیق نہیں ہو رہی ہے ابھی تو اس کو بنایا نہیں جا رہا ہے اس کی بناورت تو بہت پہلے ہو جا رہا ہے بھرنا بناوت تخلیق ابھی ہوتی، پیدائش ابھی ہوتی تو رب تعالی یہ نہیں کہتا کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کے جانب سے ایک نور بلکہ یوں کہتا کہ تحقیق کے رب تعالی نے تمہارے پاس نور کو پیدا کر دیا لیکن نور کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، نور کو بھیجا گیا ہے آخر یہ نور بنایا کب گیا؟ جب بھیجا اب گیا ہے تو بنایا کب گیا؟ اب یہ سوال ہمیں اور آپ کو کون سمجھائے گا؟ یہ گتھی ہمیں اور آپ کو کون سمجھائے گا وہی سمجھائے گا جو دو عالم کا تاجدہ دے اشک سبحان اللہ وہی سمجھائے گا آؤ اسی نبی کی بارگاہ میں تو حصے ہیں ہمارا اور آپ کا نبی جواب دے گا بولیے سبحان اللہ اس سے والے لوگ بڑے خاموس ہیں بولے یا رسول اللہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبریل احمی اللہ کے ربی نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے جبریل فرشتوں کا سردار کا نام ہے جبریل سب سے عظیم فرشتے کا نام ہے جبریل اللہ کے ربی نے اشارت کرنایا کہ جبریل یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے تم کتنے سال جبریل سوچنے لگے کہ مجھے تو خود ہی نہیں پتا کہ میری عمر کتنی ہے میں تو آدم کے پاس بھی آتا رہا نو کے پاس بھی آتا رہا چیز کے پاس جانیار کے بعد جبریل پیغمبر آئے سبقی بارگاہ میں میں حاضر ہوتا رہا ہمیں تو خود ہی نہیں پتا کہ ہماری عمر کتنی ہے ہم بتائیں کیا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے ہاں اندازہ ایک ہے اس اندازے کی بنیاد پر بتا سکتا آقا نرشان فرمایا بودھو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کی بلندیوں پر ایک ستارہ چمکتا کرتا تھا آسمان کی بلندیوں پر ایک ستارہ چمکتا رہتا تھا کب کب چمکتا تھا ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا کرتا تھا اور یا رسول اللہ میں نے اس چاند کو بہتر ہزار مرتبہ دیتا ستر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا اور بہتر ہزار سال میں نے اسے دیکھا ہے اب آپ ہی اندازہ لگا لیتی ہے کہ میری عمر کتنی ہو اب میرا میری عمر کا اندازہ آپ ہی لگا لیتی ہے جبریل نے سوچا کہ ہم نے مصطفیٰ کو ایسا بتا دیا ہے کہ ان کو وجہ دیا لیکن جو مصطفیٰ نے جواب دیا ہے وہ جبریل کو بھی پرشان کر دیا وہ یہ سبحان اللہ جبار فرماتے ہیں جبریل یہ بتا تو انہیں کی ستارے کو چمکتی ہوئے دیکھا تھا کیا کبھی اس ستارے کو پہنچانا بھی کی وہ ستارہ کون تھا وہ سبحان اللہ جس ستارے کو تم سکتر ہزار سال کے بعد ایک مرتبہ دیکھا کرتے تھے اور بہتر ہزار سال مرتبہ تم نے دیکھا ہے تو یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے اسے پہچانا بھی کی وہ ستارہ کون ہے اب جبریل حیران و پریشان ہے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جانا نہیں کی وہ ستارہ کون ہے صرف میں چمکتا ہوا دیکھتا تھا باقی کچھ نہیں جانتا آقا اشاق فرماتے ہیں جبریل جس ستارے کو تم دیکھا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ نور مصطفیٰ تھا سبحان اللہ وہ نور مصطفیٰ تھا وہ مہی تھا جو ستر ہزار سال کے بعد میں چمکتا کرتا وہ کوئی اور نہیں تھا پتا کیا چلا کہ مصطفیٰ تو اسی وقت تھے جب جبریل بھی پیدا نہیں ہوا جبریل کو بھی رکھتا آلہ نہیں نہیں بنایا تھا تو ہمارے اور آپ کے آقا کی ولادت پیدائی سے تو اسی وقت ہو گئی بشکل نور نور کے شکل میں رکھتا آلہ نے اسی وقت بنا دیا جبکہ کائنات کا وجود ہی نہیں تھا بے شکل نہ نہ ہو کلم تھے نہ تخت و کرسی نہ زمین و آسمان نہ بہر و بر نہ شدر و حجر نہ فلقیات نہ ملکیات کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا خدا آقا ارشان سرماتے ہیں اولو خلق اللہ نوری پروردگارِ عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے بے شبہاں اللہ سب سے پہلے جس کو رکھتا آلہ نے بنایا سب سے پہلے جو چیز مارجے وجود میں آئی رکھتا آلہ نے سب سے پہلی جو تخلیق فرمائی وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے محبوب کی نور کو بنایا ہے اب اس نور کے ذریعے سے پروردگارِ عالم نے ساری کائنات کو بنا دیا اسی نور سے پروردگارِ عالم نے ساری کائنات کو بنایا زمین کو بھی بنایا ہے تو مصطفیٰ کے ذریعے آسمان کو بھی بنایا تو مصطفیٰ کے نور کے سب سے اسی نور کے ذریعے سے رکھتا آلہ نے لہو قلم عرشو فرس جنہ تمام چیزوں کا وجود اسی نور کے ذریعے سے رکھتا آلہ نے فرمایا تو جو نور آمینہ کی گود میں آیا وہ نور کو آخر ہم کہیں تو کیا کریں سوال کریں والے سوال کریں گے کہ آخر بتائیے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کی پیدایش نہیں ہوئی تو یہ آمینہ خاتون کی گود میں کون آیا ہم رسول عربی کسے کہتے ہیں ہم رسول مدنی کسے کہتے ہیں ہم تہا اور یاسین کسے کہتے ہیں آخر جب مصطفیٰ کی ولادت ابھی نہیں ہوئی پیدایش ابھی نہیں ہوئی تو پھر ہم رسول عربی کسے کہتے ہیں مکہ کی سردمیر پر کون آیا آمینہ خاتون کی شکم مبارکہ سے کون آیا عبداللہ کے گھر میں کون جرم لیا عبدالمطلیق کی بوتیں کون ہوئے انہیں بتا دیا جائے اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نور مصطفیٰ کی بشریت مصطفیٰ کی نہیں بات ہوئی بشریت مصطفیٰ اور ہے اور نور مصطفیٰ اور ہے نور مصطفیٰ کو تو تبھی بنا دیا جو اب ابھی اور تبھی کا بھی موجود نہیں تھا کیوں اور چراج کا بھی موجود نہیں تھا کیوں اور کیا کا بھی موجود نہیں تھا تب رب تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو بنا دیا ہاں بشریت مصطفیٰ کو بارہ ربی اندرہ کے مکبس تاریخ میں سبح ساتھ کے وقت توشنبہ کے دل میں آمینہ خاتون کے شکم مبارکہ سے عبدالغطلیق کے آمن میں حضرت عبداللہ کے لخت جگر کی شکل میں دنیا والے کو ہیا اور ہمیں اور آپ کو بیارہ رسول عطا فرمات نور مصطفیٰ اسی وقت بنا دیا جاتا جب کچھ نہیں تھا اور بشریت مصطفیٰ کا وجود بارہ ربی اندرہ کی مقدس تاریخ میں ہمارے اور آپ کی آقا کی ورادت باستہ عادت ہوئی مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا بڑا ہی عجیب و غریبات حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اور آپ کی آقا سے پہلے جو آخری نبی تھے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بعد ہمارے اور آپ کی آقا کی ولادت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا والوں سے کہا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور ہوتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو ان کو گئے ہوئے ابھی پانسو سال نہیں ہوئے تھے پانسو سال یا اس نے کچھ زائد ہوئے حال کیا ہوا دنیا کا سارے نقشہ ہی بدل گیا ایک خدا کی عبادت کرنے کے بجائے لوگ تیل سو پیسٹھ مابودانیں باطنہ کی عبادت کر رہے جس کو دیکھتے تو اسی کو خدا تیل کو دیکھا اسی کو خدا زمین کو دیکھا اسی کو خدا چاند کو دیکھا اسی کو خدا سورج کو دیکھا اسی کو خدا پیڑ پتے جس کو چیوٹی مچھڑ مکھی جس کو دیکھتا تھا انسان اسی کو خدا عجید تماشہ عیسانے کا آت ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے اور یہ انسان ہے کہ جس کو دیکھتا اسی کو خدا طاقت کو خدا مانے گیا جس کو طاقتور دیکھتا تھا وہی خدا ہے جب ہی ان کو دیکھا بڑی عریصہ وسیع ہے بڑی طاقتور ہے کوئی دنیا کا بوج ہے یہی طاقتور ہے یہی خدا ہے لوگ زمین کو خدا مانے گا لیکن جیسے ہی زمین پر طاقت لوہے گی دیکھا کہ لوہاں مانے سے زمین پڑھی آ رہا تو فوراں خدا کو بدل دیا نہیں نہیں یہ خدا نہیں یہ لوہا خدا لوہا پہ تاقت آگ کی دیکھا خدا بدل دیا نہیں نہیں لوہا بھی نہیں آگر آگر پہ تاقت پانی کی دیکھا تو پانی کو خدا مان بیٹھا پانی پہ تاقت ہوا کو دیکھا ہوا کو خدا مان بیٹھا مختصر یہ ہے کہ انسان جس کو دیکھتا تھا طاقتور اسی کو خدا مان بیٹھا اور آج بھی کچھ لوگ ہیں کچھ پیڑ کو پوچھ رہے ہیں کچھ درختوں کے سامنے ہیں تو کچھ صورت کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے آج بھی ایسے لوگ ہیں کچھ لوگ تو ایسے بنا بنا کے پوچھتے ہیں بنانے والے کو نہیں پوچھتے جس نے بنایا اس کو نہیں پوچھتے خود اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے ہاتھ سے تراشا اسی کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے یہی خدای بھگوان ہے ایسا عقل پر پردہ پڑ گیا کہ بجائے اور خدا کی عبادت کرنے کے تین سو پیسٹ معبودانے باطلہ کی عبادت کی جاتی اور یہی پہ بس نہیں ہے ہم جس کعبے کی طرف رکھ کر کے نواز پڑتے ہیں خود اس کعبے کے اندر تین سو پیسٹ معبودانے باطلہ سے لا تھے منا تھے غبول ہے ہر طرح کے بود پڑے ہوئے کعبے کے اندر ہر کبیلے والوں کا الگ الگ بودھ ہے سب اپنا اپنا بھگوان لاکھ کے رکھا یا ہمارا بھگوان ہے یا ہمارا بھگوان ہے سب کبیلے کے لوگ اپنا اپنا الگ خدا بنا بیٹھے تھے حضرت عیسیٰ نے کیا تعلیم دی ایک خدا کی عبادت کی اور دنیا والے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بان لے یہ تو خدا کے بیٹے ہیں اللہ اکبر ایسا محول سا اس دنیا کا کی انسان سکون اور چین کی زندگی جینے کیلئے ترس رہا بے شک بے شک یہ تو خدا کی عبادت کی بات ہو گئی لوگ آپسی معاملات اس میں گھندے اور پرہ گھندے ہو چکے تھے کہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کسی کا پیر دوسرے سے ٹکرا جاتا تھا تو اس معمولی سی بات کے لیے لوگ سالوں سال تک لانا کرتے کہ تیرا پیر میرے پیر سے کیوں ٹکرا گیا تیرا جس میں میرے جس میں سے کیوں ٹکرا گیا یہ نہیں بے بس نہیں ہے برکہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچی جنم لنی رہتی تو عرب کے لوگ اس بچی کو ماں کی گونت سے چھیلتے تھے اور سنسان بیابان وادی مجھے ذکر کے زندہ تو گھوڑ کر دیا کرتی تھے اگر کوئی گھوڑا ہو جایا کرتی تھی تو اسی حتمستان کی تاریخ ہمیں اور آپ کو بگلاتی ہے کہ یا تو اپنے شوہر کی چیتے کے ساتھ اس کے چل بھن کر کے ختم ہو جانا تھا ورنہ اگر زندہ رہنا چاہتی تھی تو بند کوٹری میں اسے سال بھر کے لیے قید کر دیا تھا جی ہے سال بھر اسی کوٹری کہنے تھا ضروراتے زندگی وہیں کھانا پینا دانا سب وہیں لیکن اسی کوٹری میں رہنا جب سال بھر مکمل ہو جاتے تھے اور اگر وہ زندہ صحیح سلامت پہتی تھی تو اس کو سر پہ بان کو تراش کر کے اس کے چیرے پہ کانکی پوتھ کر کے دنیا کے سامنے گھمایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ دنیا والوں دیکھو یہ منحوس عورت تھے اس کے آنے کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو دیا یہ منحوس عورت تھے اس کے آنے کی وجہ سے اس کا پھر تباہ و برباد ہو دیا ایسا حال تھا اس دنیا کا ایسے سلم و سکن کے پہاڑ چوڑے جا رہے تھے بیواؤں کے بھر یتیموں کا مال لگا جا رہا تھا سماع جمع جینے کا حق اور اتمنان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا بزارنا جو پر ہو چکا تھا ایسے حال میں ضرورت تھی ایک ایسے پیغمبر کی ضرورت تھی ایک ایسے رسول کی جو ایک ہی وقت میں غریبوں کا سہارا بھی ہو بیواؤں کو کلندوں سے لگانے والا بھی ہو یتیموں کا بسیبہ بھی ہو اور ہر ایک کے سر پر دست شک اور پھر دے والا بسیبہ بھی سیشک سبحان اللہ سبحان اللہ براہ انہیں طرف تک ترس کر کے سی سختی چان پچیوں نے رکی بارگاہ میں دعا کی مولا اس پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجتا جس کی آمد کی بشارت حضرت آدم پیغمبر میں آتا فردیشت سبحان اس پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجتا جس کے آنے کے بارے میں حضرت موسیق علیم اللہ نے بتایا ہے اس نبی کو کیوں نہیں بھیجتا جس کے آنے کے بارے میں حضرت سکریا نے بتایا ہے اس پیغمبر کو کیوں نہیں بھیجتا جس کے آنے کی بشارت تمام نبیوں نے آتا فرمائی ہے مولا تب تک ہم پیلاؤں کو ستایا جائے گا مولا تب تک یتیم بچیوں کا دون کیا جائے گا مولا سمان میں کبھی نے جینے کا حق عطا کیا جائے گا کیونہ ہی تو آخری پہ خبر کو بھیج دیتا ہے جس کی آمد کی پشارت سارے نبیوں میں دی ہے پتہ کی رحمتوں کو پیار آتا ہے پتہ کی رحمتوں مسدی ہے اور رب کی رحمت کو اسکرا کر جواب دیتی ہے پچیوں گھرائے اب تمہیں بچانے والا آمنہ کا لان جا رہا ہے یسینوں بیوان گھرائے اب تمہیں کجل کلے کے سے لگانے والا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ بارہ ربی النور کی مقدس تاریخ میں ہمارے اور آپ کی آقا کی ولادت با سعادت ہوئی صبح سادق کا وقت ہے کتنا سوہانا وقت ہوتا ہے آقا کی ولادت با سعادت ہوئی آپ کی ماں ارشاد فرماتی ہے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کی ولادت با سعادت ہوئی تو میرے لان نے سب سے پہلے اپنا سر سجدے میں رہ دیا سب سے پہلے استفاد آنے رحمت نے اپنے سر کو سجدے میں رہ دیا اور جو جملہ اپنے ارشاد فرمایا ہے آمنہ خاتون بیان فرماتی ہے آقا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ حمدن کسیرہ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا ہم گناہگار امتیوں کو یاد فرمایا اور یہ سبحان اللہ آقا ارشاد فرماتے ہیں رب حول امتی رب حول امتی پرورتگار عالم جب نحشر کی کڑی وہ تو میرے گناہگار امتیوں کو میرے حوالے فرمایا تھے ارشاد سبحان اللہ مصطفی آئے ہوئے سمیل پر تو ہم گناہگاروں کو یاد دیا اور آج اس کی ولادت کے دن پر ان کی پیدائش کے دن پر اگر کوئی مصطفی سے اختلاف کرتا ہے اگر ان کی آمد پر جھنڈیے لگانے کو کوئی شک اور بھیدہ کہتا ہے تو ہم بھیا بتائیے کہ اسے کیسے مسلمان مان سکتے ہیں یقیناً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے مسلمان کے بھیش میں منافق ہو سکتا ہے نبی کا قطار ہو سکتا ہے اس لیے کہ آشکوں کی بولی یہ نہیں ہے آشکوں کی بولی تو یہ ہوئی ہے کہ یا رسیم اللہ کا نعرہ لگا کے جائے گے خل کے خل سارے بہن میں کو جگہ دے جائے نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسالت حضورت کی آمد حضورت کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد نعرے تقبیر نعرے رسالت اچھے ایک مارکہ بتائیں آپ لوگ گھبرا نہیں نہیں رہے ہیں ابھی ساڑھے تک مجھرا ہے آپ لوگ کو نید اگر ستا رہی ہو تو بتائیے گا یہ نہیں کہیا ہے کہ مہنانہ کرسی پہ بیٹھ کے لہن ہم تک کرسی چھوڑے کا نمویں نہیں جاتا ہرنہ وہ کیپسل ہے کہ ہموں میں رکھ لیا ہے تو ختم ہی نہیں ہو وہ کیپسل بھی نہیں ہے اور وہ پوسی بھی نہیں ہے تو جب تک آپ کہیں گے انشاءاللہ تب تک کچھ باتیں بیان کی جائے گی اور اس کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم لیں یا رسول اللہ کی بارکاہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو مکہ کی سرزمین میں جہاں کہت سالی پڑیوی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ پریشان تھے کہ بارش ہوتا ہے اس نے گناہ لوگ کیے تھے کہ رب کی رحمت برسنے کو تجاری نہیں رب تعایٰ نے کرم فرمایا مصطفیٰ کیا آئے رحمت خداوندی برس پر یہ بولے سبحان اللہ یہی پہ پس نہیں ہے آر آکے پڑیے آقا کی عظمتوں کو تھوڑا ملاحظہ فرمائی کیعنی ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی عظمت کتنی عظیم ہے ہم یوں ہی مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتے دنیا والے یوں ہی مصطفیٰ کی جیت نہیں گاتے مصطفیٰ کی عظمت رفتہارہ نے بہت بلند فرما دیا سبحان اللہ بلند فرما دیا اتنا بلند فرما دیا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اگر مل کے مصطفیٰ کی عظمتوں کو گھٹانا چاہیں تو کبھی گھٹان نہیں سکتے بے شک سبحان اللہ اور ہم سب مل کے بڑھانا چاہیں تو بڑھان نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کی عظمت ہمارے اور تمہارے پڑھانے اور گھٹانے سے کھٹنے پڑھنے والا نہیں ہے مصطفیٰ کی عظمت تو رب کائنات نے بلند فرما دیا مصطفیٰ کی عظمت تو رب کعبہ نے بلند فرما دیا بے شک بے شک آقا کی ولادتیں بہت سعادت ہوئی مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی اب جھمہ کم بارش ہو رہی اتنی بارش اتنی بارش لوگ بیان فرماتے ہیں جب صبح کی صفیتی نمودار ہوتی ہے بارش کے ساتھ ساتھ لوگوں نے خوشبو بھی محسوس کر لیا بولو سبحان اللہ و سبحان اللہ و سبحان اللہ لوگ پرسے ہیں مکہ کی گنیاں ترے دیوار سم مہد رہی ہے لوگ حیرانوں پریشان ہیں آخر کیا بات ہے ہم لوگ پریشان سے اچانک بارش ہو گئی اور یہ گنیاں خوشبو دار ہو گئی کیوں مہد رہے آخر معاملہ کیا ہے لوگوں نے جداریاب کیا تو پتہ سے اللہ کہ اب جزی متعلی کے گھر میں ایک نور نظر آیا ہے بولیو سبحان اللہ و سبحان اللہ یہی بے بس نہیں بلکہ کعبہ جو کعبہ شریف ہے وہاں ہر روج کفار مکہ صبح کے وقت حاضر ہوا کرتے ہیں سارے چوڑھری جتنے بڑے بڑے سے سب نیتا اس مکہ کے سب مکہ کی اس کعبہ کی چار دیواری کے پاس اکٹا ہو گئے اور سب اپنی اپنی باتیں کر رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی میں اپنے باگیچے سے آ رہا ہوں اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ جو درخت کبھی فن نہیں دیتے تھے وہ بھی درخت فن سے لگے ہوئے ہیں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں اپنے بکڑی کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں جس کے تھن میں کبھی دودھ نہیں ہوتے تھے اور اس کے تھن دودھ سے بڑے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باگیچے کے طرف سے آ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے جو درخت کبھی فل نہیں دیتے تھے وہ درخت آل فلدار ہو گئے ہیں میں نے دیکھا ہے جو فل جو درخت سوکھے پڑے تھے وہ سب درخت ہرے اور بھرے ہو گئے ہیں آخر معاملہ کیا ہے بات کیا ہے لوگ اتنی باتیں رکھی رہے تھے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلیب ہیں اپنی گود میں ایک چاند سا بیٹا لے کر تشریف لارے ہیں وہ نے سبحان اللہ حضرت عبد المطلیب بھر میں جاتے ہیں خبر ملتی ہے بچہ بڑا حسین و جمیل ہے اتنا خوبصورت کی پوری روح زمین کی نگاہوں نے کبھی ایسا جیسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں لوگ خوشی کے مارے خوشیاں منا رہے ہیں اور دور کر کے اپنے مطلیب کے گھر جا رہے ہیں لوگ کے مطلیب کے اپنے گھر پہنچتے ہیں اور جا گھر کے مصطفیٰ جانے رحمت کو پیار فرماتے ہیں گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو چل کر کے کعبہ کا زیارت کروا دیں بولو سبحان اللہ لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں کعبہ خود ان کی طرف جھکتا ہو رضا رہا ہے سبحان اللہ مطلیب کے کر کے اپنے نفتے جدر حضرت حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ادھر کفارِ مکہ دیکھ رہے ہیں کیا کہ کعبہ چھکتا جا رہا ہے کعبہ چھکتا جا رہا ہے سوچنے آخر اس کو کیا ہو گیا ہے یہ کیوں جھک رہا ہے جب لوگوں نے غور و فکر کیا بہت زہن لگایا تو کیا دیکھا کہ جس طرف سے اب دل مطلیب آ رہے تھے کعبہ اسی صفت چھکا جا رہا ہے کعبے کو بھی ناز ہیں کعبہ بھی یہ بتانا چاہتا ہے اے دنیا والوں سنو سنو میں کیوں نہ جھوڑوں کیوں نہ جھوڑوں اس لیے کہ بھتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ رہا ہے بھتوں سے ساتھ کرنے والا رسول پھیل دیا گیا ہے ہم سب کے امام نے کہا ہی اچھا نقشہ کیچا ہے ہا جیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو گلو سبحان اللہ ہا جیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کو بھی جس میں ناز ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے کعبہ جس کے ساتھ انہیں چھکتا ہے وہ مصطفیٰ کی ذاتیں بابر کا تھے میں شک سبحان اللہ حضرت کے پھر مختلف آتے ہیں اور اس کے بعد لے جا کر کے پھر آمنہ خاتون کے حوالے کر دیتے ہیں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت کے آمنہ خاتون میں دیکھا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دنیا کے جو بچے پائدہ ہوتے ہیں سب کو دنیا میں آنے کے بعد خطنا کروانا پڑتا ہے لیکن مصطفیٰ کی عظمتوں کا حال یہ ہے آپ نے جب دیکھا ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ کا پہلے ہی سے خطنا شکا ہے ہاں ہاں لوگوں کو خطنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے مصطفیٰ پہلے ہی سے خطنا شکا ہے عرب کی تاریخ کا وہ باپ بھی اپنی نگاہوں کے سامنے لائے وہاں کا دستور اور طریقہ تھا کہ بہار سے دائیاں آیا کرتی تھی بچوں کو لے جا کر دودھ پلایا کرتی تھی اور جب دودھ پلانے کی مدت دو سار پورے ہو جایا کرتے تھے تو بچے کو لائے کر کے واپس اور اپنا ہنام و اکرام لے کر کے واپس جایا کرتی ایسا حال تھا اس عرب کی سرزمین کا چنانچہ ایسا ہی ہوا ادھر مکہ میں کئی بچوں کی ولادت بہت ساتھ ہو دی اور ایک بات اور جس دن ہمارے اور آپ کے آگا کی ولادت ہوئی اس دن جتنے بھی عورتوں کے شکم سے بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے جو بچے پیدا ہوئے ہیں سب جو ہے لڑکوں کا جنم لیے سب لڑکے پیدا ہوئے ادھر بارہ قبیلوں کے بارہ پہاڑیوں کے اس پہاڑ ایک قبیلہ پڑتا تھا جسے قبیلہ سعاد کہا جاتا تھا اس قبیلہ سعاد میں ایک دائی حلیمہ رہا کرتی تھا دائی حلیمہ حلیمہ سعادیہ جو سعاد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی ان کے سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ ایسا ہے کہ ہم مکہ چلتے ہیں اور مکہ میں بڑے بڑے گھروں میں لڑکوں کی ولادت ہوئی چنو ہم چلتے ہیں اور چل کے وہاں سے بچہ لائیں گے اور اس کے بعد وہاں بڑے گھروں سے اجرت حاصل کریں گے دودھ پیلانے کے بعد تو سعیلیوں نے سمجھایا کہ حلیمہ چلو لیکن حلیمہ کی طبیعت خراب ہے اور بیماری سے حالت خراب ہے وہ کہتی ہیں کہ نہیں تم لوگ جاؤ ہماری طبیت چھک نہیں لیکن سعیلیہ اتنی زبردستی کرتی ہیں کہ حضرت دائی حلیمہ کو تیار کر لکھیں اب دائی حلیمہ تیار ہے ادھر سے دس اور سعیلیہ سب قبیلہ سعیلیہ سے چلتی ہیں مکہ کی طرف تاریخ بتلاتی ہے کہ ساری سعیلیہ پہلے ہی مکہ پہنچ جاتی ہیں اور حضرت حلیمہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے پیچھے رہنے کا وجہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو اونٹنی تھی بڑی کمزور تھی اتنی کمزور تھی کہ انہیں مکہ آنے میں دس دس مقام مات پر بیٹھنا پڑتے کمزوری کے مارے وہ چلنے ہی بھارے ہی تھی اور دس دس مقامات پر بیٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے آنے میں تاخیر ہو گئے ہی لیٹھ ہو گئے سب جو پیچھے ہو گئے اور یہ در جو بڑے بڑے گھروں میں بچے پیدا ہوئے تھے سب کو ان کی سہیلیوں نے لے دیا اور ان سے بتایا کہ حلیمہ تنٹو آنے میں تاخیر کر دی ایک بچہ پیدا ہوا ہے دل متعلق کے گھر میں لیکن سن لو وہ بچہ یتیم ہے اور اس کے باپ کا سایہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اُڑھ چکا اس لیے بہت زیادہ وہاں سے دولت ملنے والی نہیں ہے اب آئی ہو تو خالی ہاتھ جہرے سے بہتر ہے کہ اسی بچے پیدا ان کی سہیلیوں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ یتیم ہے انہیں کیا بتا کہ یہ یتیموں کے سہارے ہیں گوھلے سبحانہ اللہ انہیں نے تو یہی کہا تھا کہ یہ یتیم ہے لیکن انہیں کیا پتا یہ یتیموں کو کلے سے لگانے والے مصطفیٰ جانے حضرت حلیمہ سوچئے بات تو ٹھیک ہے خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہی ہے کہ اسی بچے کو لے دیا جائے چنانچہ معلوم کرنے کے بعد حضرت عبد المطلیق کے گھر حضرت حلیمہ سعادیہ پہنچتی ہیں سلام و دعا کے بعد گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں اور حضرت آمینہ خادون سے ملاقات کرتی ہیں اس وقت ہمارے اور آپ کے آقا سو رہے تھے اور ایک ہلکی سی چادر حضرت آمینہ خادون نے ان کے اوپر ڈالتی تھی اور ہم سب کے آقا آرام فرما رہے تھے حضرت حلیمہ سعادیہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آمینہ خادون میں نے سنا ہے کہ آپ کا یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے بڑا حسین و جمیل بڑا خوبصورت اتنا خوبصورت کہ پورے عرب نے کبھی ایسی شکل لکھا اور ایسا بچہ کسی نے نہیں دیکھا بڑا حسین و جمیل بڑی تاریخ ہے ہو رہی ہے مکہ میں اور میں حلیمہ سعادیہ ہوں اور میں میں نے یہ چاہا ہے کہ اب آپ کی بچے کو اگر آپ اجازت دے تو ہم انہوں نے دھول پلائیں گے اور جو بھی مناسب وجرت ہوگا آپ دے دیجئے گا حضرت حلیمہ سعادیہ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے والد کا پہلے انتقال ہو چکا ہے حضرت حلیمہ سعادیہ کہتی ہے ٹھیک ہے وہ باتے بات میں ہوگی پہلے آپ کے لادلے کہاں ہیں ان کی زیارت کرا دیا جائے بولیے سبحان اب ہمارے عرام کے آقا چادر اوڑ کر عرام فرما رہے تھے ہر کسی چادر پڑی ہوئی تھی حضرت حلیمہ سعادیہ قریب جاتی ہے اور کیسے ہی وہ چادر کو پلڑتی ہے مصطفیٰ مسکرانے لگتی ہے بولیے سبحان اللہ مصطفیٰ مسکرانا تھا کہ حضرت حلیمہ کا دل میں گھر کر جاتا ہے ایک سوتا ہوا بچہ جب مسکرانے لگے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے ایک عام بچے کی بات کر رہا ہوں ہمارا اور آپ کا بچہ اگر سوتا ہوا ہو اور سونے میں مسکرانے لگے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ تو بچہ ہی نہیں بلکہ کائنات کا امام مسکرارہ ہے یہ عالم کے تاجگار مسکرارہ ہے حلیمہ کو پیار نہیں آتا تو اور کیا آتا پھر نچھاور نہیں کرتی تو اور کیا کرتی حضرت حلیمہ سادیہ کرتی ہے آمنہ خاتون اب ہمیں ذولت کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں اجازت دیتے یہ اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کی خوبصورتی نے میرا دل جید لیا ہے حضرت حلیمہ خاتون نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کی سہینیہ جانے کو تیار ہیں اور آپ بھی تیار ہیں تو ہمارے طرح سے اجازت تھے حضرت آمنہ خاتون اپنی گود ملیتی ہیں مارے اور آپ کے آقا کو اور پیار فرماتی ہیں محبت کرمانے کے بعد حضرت دائی حلیمہ کے گود میں دے دیتی اب حضرت دائی حلیمہ ہمارے اور آپ کے آقا کو لے کر کے وہاں سے نکلتی ہیں وہی اٹھنی آئے جو آتے والد دس دس مقامات پر بیٹھ گئی تاریخ کی آوراق شاید ہے یہ قصے کہانیاں نطیفے نہیں یہ حقیقت کی باتیں ہیں مصطفیٰ جانے رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر کے حضرت دائی حلیمہ چلتی ہیں تاریخ کی آوراق شاہد اور گواہ ہیں کہ وہی اٹھنی جو دس دس مقام پر آتے میں بیٹھ ہی ہوئی تھی اب وہ اٹھنی میں اتنی رفتار پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ان کی سہلیہ پہلے جا جاتی تھی ان کو بھی پیچھے کرتی بھی نظر آتی ہے اور صرف پیچھے ہی نہیں کرتی ہے بلکہ جس طرف سے وہ اٹھنی جاتی ہے اس طرف سے خوشبو فورتا ہوا نظر آتا ہے خوشبو فورتا ہوا نظر آتا ہے پورا راستہ مہتا ہوا نظر آتا ہے جب سہلیوں نے دیکھا ہے کہ حلیمہ کی اٹھنی اتنی تیز رفتار پیسے ہو گئی اور حلیمہ نے کون سے خوشبو استعمال کر لیا ہے مکہ میں جا کر کے جو پورا راستہ کو گھمکا رہی ہے مکہ رہی ہے پوچھے لگتی ہے حلیمہ تو انہیں مکہ میں جا کے کونسا خوشبو خرج لیا ہے اور کیا تو انہیں اپنے سواری کو بدل دیا ہے کیا تو انہیں اپنے چلنے والے جانور کو چین کر دیا ہے حضرت حلیمہ سعادیہ کا جواب سنو حضرت حلیمہ سعادیہ کا دیا نہیں نہیں میرے سہلی ہو نہ تو میں نے سواری کو بدلا ہے اور نہ ہی میں نے کسی خوشبو کا استعمال کیا ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے سواری تو نہیں بدلی ہے سوار ضرور بدل گیا ہے سوار ضرور بدل گیا ہے اب تک اس کو صرف میں سواری کر رہی تھے لیکن اب اس نے نبی کا امام سواری کر رہا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور قیامت ترنول قیامت سب ملکر بولو سب جھونکے بولو حضور قیامت نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرت حریمہ سعادیہ لے کر کے چلی اب حال یہ ہے کہ جس طرف سے گزرتی ہیں راستے میں اس وقت سفر کرتا کتنا مشکل ہوتا تھا جنگلوں پہاڑ بیابانہ دور دور تک آبادیہ لوگوں کا نام و نشان نہیں پڑا پڑشانی ہوا کرتی تھی سفر کرنے میں اس وقت جانوروں کا خطرہ ہے چرندوں پرند شیر چیتے کچھ بھی آسکتے ہیں راستے میں حریر کا خطرہ تھا حضرت حریمہ سعادیہ بیان فرماتی ہے کہ جس راستے سے میں گزرتی تھی اگر راستے میں کوئی جانور ہوتا تھا تو وہ بھی راستہ کھالی کر دیا کرتا تھا وہ بھی راستہ کھالی کر دیا تھا کھالی کر دیا کرتا تھا اور راستے میں جو درخت سوکھ چکے تھے جن میں جان باقی نہیں تھی جو درخت سوکھے پڑے تھے حریمہ سعادیہ بیان فرماتی ہے اگر میرا سواری کا جانور ادھر سے گزرتا تھا تو وہ درخت ہرے بھرے ہو جائے کرتے تھے جن درختوں میں مصطفہ جن جن راستوں سے گزرتے چلے جاتے تھے وہ راستہ خوشبوں سے مہکتا چلا جاتے تھے اسی لیے تو بھائیلی کی تائزتہ ہم سم کے امام انشاء فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکتے ہیں مصطفہ جس راستے سے گزرتے جاتے تھے وہ راستے وہ گلیاں مہتی بھی نظر آتی تھے اب حضرت حلیمہ سعادی اپنے گھر پوچھ گئے قبیل سعاد کا حال یہ تھا کہ وہاں کہیں سالی پڑھی ہوئی تھی تیروں سے بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ پریشان حال تھے حضور کی آمد ہوئی حضرت حلیمہ سعادیہ جب لے کر پہنچی ہیں تو چھما جھم بارش ہو جاتی ہے وہ یہ سبحانہ اللہ بیسیاں لہلہانے لگتی ہیں درکتہ ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اب سارے لوگ حضرت حلیمہ فاتون کے گھر پہ حلیمہ تُنہیں بڑا برکت والا بچہ لے کر آیا ہے بڑی رحمت والا بچہ لے کر آیا ہے ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بارش ہو گئی ان کے آنے کی وجہ سے ہماری کھڑیاں لہلے ہانے لگی ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے بکریوں کے تھنگون سے بھر گئے ان کے آنے کی برکتوں سے پورا علاقہ جگمگانے لگا حلیمہ تُنہیں بڑا برکت والا بچہ لائیا ہے اس بچے کی ذرا زیارت کرا دو اس بچے کا ذرا دیدار کرا دو اب ہاتھ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر رات تک اب حضرت حلیمہ کا گھر پھرا رہتا تھا لوگ آتے تھے زیارت کرتے تھے واپس جاتے تھے لوگ آتے تھے دیکھتے تھے واپس جاتے تھے اب حال کیا ہے اب کوئی بیمار بھی پڑ رہا ہے تو حلیمہ خاتون کے گھر پر کسی کا جانور بیماروں پریچان ہے حلیمہ خاتون کے گھر پر حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی لوگوں کی آنے کی وجہ سے دھیل بات کرتے ہوئی سے میں پریشان ہو گئی کہ آخر کرو تو کیا گئی اب جیدنے لوگ ہیں سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ حلیمہ بڑھگر مارا بچہ لے کے آئی ہو اس بچے کا ہاتھ میں اس پانی میں ڈال دو اس میں ڈال دو اب پریشان رہا کرتی تھی حضرت حلیمہ تو وہ ہوتی ہے کہ میں نے ایک طریقہ نکلا نکالا کہ میں نے اپنے گھر کے آگر میں ایک گڑھا کھول دیا گھر کے آگر میں ایک گڑھا کھول دیا اور اس کے بعد اس میں پانی بھروا دیا مصطفیٰ کے قدم ڈال کر کے نکال دیا اور اعلان کر دیا اب جس کو بھی مصطفیٰ کے قدموں کا دھومن چاہیے وہ اسی تالاب سے اسی سے پانی میں جائے تاریخ بدلاتی ہے اب جس کا بھی جو بھی مرض ہوتا تھا جس قسمی کی بیماری ہو کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو اب جس کا بھی جو بھی مرض ہوتا تھا اسی گڑھے سے پانی لیتا تھا اور مریض کو پیلاتا تھا وہ صحتیاب ہو جائے گا اگر بکریوں کے دودھ کم ہے اس بکریوں پر چھڑکاؤ کا دیتا تھا بکریوں کے تھن دودھ سے بھر جایا کرتے تھے وہ رحمت اور پرکت والا بچہ حضرت حلیمہ خاتون کے گھر میں آیا کہ حضرت حلیمہ خاتون کو پوری دنیا میں جان لیا اور مان لیا اب حضرت حلیمہ خاتون کیا ہے دل کا واقعہ سمات کیجئے بیان فرماتی ہے کہ میں نے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دل صلاح دیا دودھ بنانے کے بعد آرام کرنے کے لئے انہیں لٹا دیا بیان فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا آسمان کی برندی و براغ کی تاریخی تھی ستارے چکمگا رہے سے چاند اپنی شباب پہ تھا میں نے کیا دیکھا کہ وہ چاند جو ہے کبھی دائیں طرف جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے کبھی پیچھے کبھی آگے ادھر ادھر چاند آسمان پہ کر رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف گھوم رہا ہے حضرت علیمہ سوچتی ہے کہ آخر اس چاند کو کیا ہو گیا اس چاند کو کیا ہو گیا ہے جو آج دائیں بائیں آگے پیچھے کر رہا ہے بیان فرماتی ہے کہ جب میں نے بڑا غور شکر کیا بڑا دھیان لگایا ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ ادھر چاند آسمان پہ ادھر ادھر کر رہا ہے اور نیچے مصطفیٰ جانے رحمت اپنے انگلیوں کا اشارہ کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علیمہ خاتون بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جانے رحمت بچپنے میں بچپنے میں مہد کی عالم میں ہے دور پینے کا زمانہ ہے مصطفیٰ اگر اپنی انگلی کا اشارہ دائے طرف کرتے تھے چاند کو در جھگا جائے تھا مصطفیٰ اگر اپنی انگلی کا اشارہ بائے طرف کرتے تھے چاند اس طرف کلا آتا تھا مصطفیٰ اگر اپنی انگلی کا اشارہ سیرانے کی طرف کرتے تھے چاند اس طرف چلا آتا تھا مصطفیٰ اگر اپنی اونی کا اشارہ پانکی کی طرف کرتے تھے چاند اس طرف چلا آتا تھا میں نے دیکھ لیا کہ ارے یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے یا تو بڑا رحمت بڑی عصبتوں کو مانی بچہ معلوم دیتا ہو اس کے اشارے پر زمین تو کیا آسمان کا ستارہ گھردش کر رہا ہو ہم سب کے امام دیکھتے ہیں پریلی کے تاج تاج کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلانا مور کا چاند اس طرف چھتا ورہ ذراتا تھا اور کیوں نہ چکے اس لئے کی انگلی کسی اہرے گہر کی نہیں تھی مصطفیٰ جانے رحمت اور ہی مصطفیٰ جانے رحمت کی انگلی کیا صدقہ تھا کی چاند کی چاندری باقی ہے اسی مصطفیٰ دانِ رحمت کی عظمتوں کا نتیجہ ہے صورت کی روشنی باقی ہے قریہ میں روانی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے موجو میں تغیانی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے زمین کی مضبوطی اور مستحقمی ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے آسمان کا شامیانہ ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے اس لیے تو ہم سب کے امان اشاء فرماتے ہیں مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت حلیمہ سادیہ کیا ہے دو سال کی مدد پوری ہونے والی ہے حضرتِ حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ عام بچے جو مہینے میں بڑھا کرتے ہیں جتنا مصطفیٰ حفتے میں اتنا بڑھا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ جانے رحمت نے کبھی چار پیر پہ نہیں کیا تھا بچے جب چلنا شروع کرتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھ کر کے چلنا شروع کرتے ہیں لیکن حضرتِ حلیمہ سعیہ بیان فرماتی ہے دے دونوں پائر پر کھڑے ہو کر کے جیسے ایک انسان بڑا انسان چلا کرتے تھا مصطفیٰ بستنی میں وہ سب چلا کرتے ہیں اور پہلے میں کوئی لقش اور جنبش نہیں تھی گرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا بلکہ یوں ہی مصطفیٰ اکمینار کسا زمین پر چلا کرتے تھے شخص یہ ہے مصطفیٰ کی عظمتیں کہ رب تعالیٰ نے وہ بلندی آتا فرمائی ہے ہمارے اور آپ کی آقا کو کہ ہم اور آپ چاہے جتنی تاریخ پرے ہم اور آپ اس تاریخ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں ہر ساس پر مصطفیٰ کا صدقہ مصطفیٰ کا حق ہے ہر ساس جو ہم لے رہے ہیں یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے انہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں زندگی ملے انہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں بندگی ملے انہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں ایمان ملا انہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں قرآن ملا انہی کا صدقہ ہے کہ ہمیں رحمان ملا پیشت سبحان اللہ کے لئے بھی ہم مصطفیٰ سے الگ ہو جائے جدہ ہو جائے میرا دیر دوارہ نہیں کرتا اس ارازے سے بیار کرتی ہے کہ میں اس ارازے سے مکہ چلی کی جا کر کے پھر اسے اجازت لے کر کے پھر واپس لے کر کے آوں گا جاؤں گی ان کی وارضہ سے اجازت لوں گی اور پھر واپس ان کو اپنے ہاں لے کر کے آوں گئی حضرت دائی حلیمہ واپس مکہ شریف آئی آمرا خاتون سے ملاقات تھی اب دوری محبتی تھی زیادہ میں واپس لے کر کیا اب انصور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے چار سال کی عمر مبارکہ ہو گئی پانس سال کی عمر مبارکہ ہو گئی حضرت دائی حلیمہ کیاں ہیں اور حضرت حلیمہ سعادیہ کا ایک لڑکا اور تھا جو بکری چرانے کے لئے جایا کرتا ہے آقا نے دیکھا اور پوچھے کہ میرا جو بھائی ہے رضائی بھائی یہ کہاں جایا کرتے ہیں حضرت حلیمہ نے کہا کہ یہ بکری چرانے جاتے ہیں آقا نے اشارت فرمایا کل سے میں بھی بکری چرانے کیلئے جاؤں گا میں اشارت سبحان اللہ آج بکری چرانے والوں کو حکارت کی نظر سے دیکھنے والوں یہ مصطفیٰ کی سنت ہے حکارت سنت بکری چرانے والوں کو حکارت کی نظر سے مت دیکھا کیجئے یہ مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں مصطفیٰ نے اشارت فرمایا مہنیمہ میں بھی کل سے بکری چرانے کے لئے جاؤں گا آپ نے اشارت فرمایا کہ لڑلے میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی ہوں لیکن اگر تمہاری خواہش ہے تو میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی آپ نے بن لڑکے کو بلائے اور کہا کہ بیٹا دیکھو کل جب صبح بکریہ لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد رسول اللہ کو بھی سامنے دے شخص رہاں اللہ اب صبح کا باقیہ مرائزہ فرمائے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سامنے کھڑے ہیں ادھر سے آپ کے رضائی بھائی جو سے دوسرے والے وہ بکری کھول کر کے لاتے ہیں تو ساری بکریہ یہی مصطفیٰ جانے رحمت کی خدموں کے پاس کھڑی ہے کوئی آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں کوئی آگے بڑھ نہیں رہی ہے وہ جتنا بھی ہاں گرہیں بکریہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے آج بیوکوک لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت سے بکریہ بھی سمجھ رہی ہے کہ مصطفیٰ ان کی آگے نہیں چلا جاتا بکریہ آگے نہیں بڑھ رہی ہے وہ حیران و پریشان ہوگئے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں ماں آخر کیا معاملہ ہے کیا بات ہے روز تو بکریہ چلی جایا کرتی تھی وہیں کھولتی تھی چلنا شروع کر دیتی تھی آج بکریہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہے آج بکریہ آگے کیوں نہیں چل رہی ہے آپ کی ماں ارشاد فرماتی ہے خبرانے کی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے تم اپنے حجاجی بھائی محمد رسول اللہ کو آگے لے کر کے چلو بکریہ خود بخود پیچھے پیچھے چلتی تھی بکریہ بھی سمجھ رہی ہے یہ مصطفیٰ جانے رحمت ہے ان کے آگے نہیں چلا جاتا ہے یہ نبیوں کے امام ہے ان کے آگے نہیں چلا جاتا ہے یہ سلطانوں کے سلطان ہے ان کے آگے نہیں چلا جاتا ہے اب حضور کو لائے لے کر کہ حضرت ابراہیم آگے پڑے ہیں تو مصطفیٰ آگے پڑے ہیں پیچھے پیچھے بکریاں بھی پہنچ رہی ہیں بکریاں بھی چل رہی ہیں جنگلوں بیعبان میں چلے گئے ہیں بکریاں چل لیے ایک دن دوسرے دن ایسا بھی آیا کہ حضور کی تقید خراب ہو موسمی بخار نے گھیر لیا اور آقا مدینہ گھر پہ آرام فرما ہو جائے ادھر جنگل کے شیروں نے دیکھا یہ تین دن ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنی گئے ان کی چہرے کے ہم زیارت نہیں کر پا رہے ہیں کرے تو کیا کرے جانور بھی زیارت کے لیے ترس اور تڑک گئے کرے تو کیا کرے مصطفیٰ جانے رحمت کو چہرے کو دیکھ لیتے تھے ہمارا دن خوبصورت ہو جایا کرتا تھا آج تین دن ہو گئے اور مصطفیٰ جانے رحمت آنی رہے ہیں سارے جنگل کے جتنے چلنگو پرند شیر جتنے چوپ آئے تو سبوں نے میٹنگ منا لی یاکھر کرے تو کیا کرے انہوں نے فیصلہ کیا کچھ نہیں حریمہ کی بغری کو پکڑ لیا جائے چھوڑانے کے لیے مصطفیٰ خود تشریف لیا آئیں گی حریمہ کی بغری کو پکڑ لیا جائے تمام نے میٹنگ منایا ہو سب سے زیادہ زور دینے والی بغری جو تھی حضرت دائی حریمہ کی اسی بغری کو جنگل کا شیر پکڑ کر لے کر آئے جنگل کا شیر پکڑ کر لے کر کے جلا گیا ہو اب یہ بتائیے کہ جنگل کا شیر اگر بغری کو پائے گا تو اس کو کیا کرے گا کھائے گا بھی چھوڑ دے گا کھا جائے گا اس لیے کیوں اس کی خوراک ہے لیکن تاریخ کے عوران شاہد ہے کہ جب سے حضور رحمتِ عالم تشریف لائے تھے مکہ کی سرزمین پر شیر اور بغری ساتھ ساتھ چرا کرتے تھے بلی سے کسی بغری کو تغلیف نہیں پہنچایا تھا سبحان اللہ اب اتنے دنوں کے بعد جب دائی حریمہ کی سب سے زیادہ دودھ دینے والی بغری کو پکڑ کے لے کر جنگل کا شیر چلا گیا تو ظاہر سے باتیں پریشانی اور گھبرات ہونی تھی حضرتِ عبراہیم دوڑے بھاگے آتے ہیں اپنی ماں کے پاس ماں بڑا گزب ہو گیا کیا ہو گیا گزب یہ ہو گیا کہ ہماری جو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بغری تھی اسی کو جنگل کا شیر پکڑ کے لے کر چلا گیا اب ہم کیا کرے حضرتِ دائی حریمہ نے کہا گھبراؤں مت چلو ہم چلتے ہیں ادھر حضرتِ حریمہ تیار ہوتی ہیں ادھر آقا مدینہ کہتے ہیں مار یہ مسئلہ آپ سے حل ہونے والا نہیں یہ مسئلہ مجھ سے حل ہونے والا ہے گوڑیو سبحان اللہ میں بھی چلتا ہوں ہمارے اور آپ کے آقا نے اشاعت فرمایا میں بھی چلتا ہوں حضرتِ دائی حریمہ ہے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وہ رضائی بھائی تینوں لوگ فر سے اسی جگہ پہ پہنچتے ہیں جس جگہ سے جنگل کے شیر نے اس بکری کو پکڑ کر کے لے کر چلا گیا حضرتِ عبراہیم نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ شیر ہماری بکری کو پکڑ کر کے لے کر چلا گیا اب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے آواز کتے ہیں اسی چٹان پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کی یا ایوہ الاسد اے جنگل کے شیر اے جنگل کے چرندوں پرندوں مصطفیٰ کی آواز تھی بھلا کون نہیں آتا جن تک آواز پہنچی ہے سب کے سب مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ جتنے جنگل کے چرندوں پرند درندے شیر چوبائے جو کچھ بھی دے سب حاضرِ بارگاہ ہیں سب مصطفیٰ کے سامنے آ کر کے ہاتھ بان کے کھڑے آخر میں جنگل کا وہ شیر آتا ہے اور سادی ساد حضرتِ حلیمہ کی بگلی کو بھی لے کر گیا سبحان اللہ لاتا ہے اور لانے کے بعد مصطفیٰ کے سامنے چھوڑ دیتا آقا نے چانور جو جنگلی شیر تھا اس سے بات کر رشول کر دی حضرتِ حلیمہ کہتی ہے کہ مصطفیٰ کی بات تو ہمیں سمجھ میں آتی تھی لیکن وہ شیر کیا کہہ رہا ہے وہ ہمارے پلے نہیں پڑھ رہی شیر کیا کہہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی حضور نے پوچھا ہے جنگل کے شیر جنگل کے راجل ذرا بتاؤ تو تم نے میری بگری کو کیوں پکڑھ لے دیا جنگل کا شیر کہتا ہے حضور گستاخی معاف کیجئے تین دن آج آپ کے آئے ہوئے ہو گئے ہم سب نے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہم سب طلب گئے تھے ہم لوگ بے چینوں پر اقرار ہو گئے تھے آخر تین دن ہو گئے اور آپ تشریف نہیں لائے اس لئے ہم سبوں نے میٹنگ کر لیا کہ اگر آپ کو بلانا ہے تو آپ کی بگری کو پکڑھ لیا جائے حضور گستاخی ہو گئی ہے معاف کر دیا جائے لیکن یہ ہم نے کام صرف اور صرف آپ کی چہرے کی زیارت کے لیے کیا حضور نے حضور نے حضور نے کہتی ہے کہ مصطفیٰ کیا بات کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آقا نے اشارت فرمایا کہ میری ماں حلیمہ میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ آخر بتاؤ تو انہیں میری بگریوں کو کیوں پکڑھ لیا یہ شیر یہ جنگل کے جانور کہہ رہے ہیں کہ حضور تین دیر ہو گئے آپ تشریف نہیں لائے تھے آپ کی چہرے کی زیارت کیے بینا ہم پیچائن ہو چکے تھے اس لئے ہم نے چاہا ہم نے جانا کہ اگر آپ کی بگری کو پکڑھ لیں گے تو ہو نہ ہو چھڑانے کے لیے آپ ہی تشریف لیا ہوں گے تو حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمتیں ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے دنیا کی ہر مخلوق ہر مخلوقِ خداوندی تڑپی ہے ترستی ہے دیکھنا چاہتی ہے اس لئے کہ رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ایسا بنایا ہے مصطفیٰ جانے رحمت کو پروردگارِ عالم نے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جائے کرتا ہے اگر آپ کی توجہ ہوں تو بس ایک واقعہ میں بتا دوں اس کی دیتارے مصطفیٰ کے حوالے سے اور اس کے بعد گفتگو کر دوں ایک مرتبہ بول دیں سبحان اللہ اسی مکہ کی سرزمین ہے مکہ کی سرزمین ہے ایک یہودی لڑکا ہے ایک یہودی لڑکا ہے ابھی کلمہ نہیں پڑا اور بازار میں اس کے گھر کے لوگوں نے منع کر دیا کہ خبردار اس محمد عربی کے سامنے مت جان اس لئے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا دیوانہ ہو جاتا اس لئے ہم تمہیں بڑی سختی کے ساتھ منع کر دے کہ خبردار خبردار ان کے پاس جانا مت ان کی زیارت مت کرنا ان کو دیکھنا مت اب یہ یہودی لڑکا بازار میں گھوم رہا تھا اور اتفاق سے مصطفیٰ جانے رحمت کی عورت سے آمد ہو جاتی ہے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ دیدار کر لیا چہرے مصطفیٰ کا چہرے مصطفیٰ پر نظر پڑنی تھی مصطفیٰ نے اپنی نگاہ ڈال دی بولیے سبحان اللہ ایک نگاہ مصطفیٰ نے ڈالی ہے اس یہودی لڑکے پر یہ اپنا دل کھو بیٹھتا ہے بولیے سبحان اللہ اب گھر گیا اب اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ چلے تو کیا کرے اب کھانا دیا جا رہا ہے کھانا بھی اچھا نہیں پانی بھی آ جا رہا ہے پانی بھی اچھا نہیں اب دل اتنا زیادہ لگیا اس ایک جھلک اور ایک دیدارے مصطفیٰ نے ایسی چھاپ چھوڑ دیا اس یہودی لڑکے کے دل پر کہ اب اس کو رہا نہیں جا رہا اتنا بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے اتنا بے قرار ہو جاتا ہے کہ اب کھانا پانی سب بند ہو گیا گھر کے لوگ پریشان ہو گئے کوئی بیماری نہیں سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے کچھ بیماری نہیں ہو سارے لوگ پریشان ہارے ہیں کہ آخر اس کو اچانک ہو کیا اسی سے پوچھتے ہیں کہ آخر بتاؤ تو صحیح کہ تجھے ہوا کیا ہے جب اس نوجوان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ آخر یہ تمہاری حالت کیسے ہو گئی تم کیا چاہتے ہو تم کیسے صحیح ہو سکتے ہو اس نوجوان نے کہا کہ بابا تم جس کے دیدار سے منع کر رہے ہو اسی کا دیدار ہماری زندگی کی حیات کو بہتا ہوا نظر آئے سبحان اللہ تم چاہتے ہو کہ میں زندہ رہوں تو مصطفیٰ جانے رحمت کا دیدار کرا اے شک سبحان اللہ اب وہ یہ یہودی جب دیتا ہے کہ میرے بچے کی جان کے لالے پڑھ سکے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے سارے ڈاپٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کو تو محبت رسول نے اپنا لیا ہے المختصر یہ ہے کہ وہ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں اس کے گھر کے لوگ کہ اب اس کا باپ نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق آپ کا انتظار کرنا مصطفیٰ جانے رحمت اپنے ساتھیوں کو اصحاب کو کہتے ہیں کہ میرے اصحاب چلو اور چل کر کے اس عاشق مصطفیٰ کی دیدار کرو بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے صحابہ کے ساتھ اللہ کے ربی جب اس عاشق کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور اب اس عاشق کا حال یہ ہے کہ وہ بولا نہیں جارہا ہے اس کے جاغنی کا وقت تو موت کا وقت قریب آ چکا لیکن قسمت میں لکھا تھا کہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے دنیا سے جا ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ہے اب حال یہ ہے اتنا بیچائن پہلے ہی سے تھا حضور کی آمد ہو دی ہے اب سوچتا ہے کہ کرے تو کیا کرے اب مصطفیٰ جانے احمد کو دیکھتا ہے مسکرانے لگتا ہے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کام میں جانا جاتی ہے کہنے لگتا ہے حضور آپ نے آ کر کے بڑا احسان عظیم کر دیا حضور آپ کی ایک زیارت نے مجھے آپ کا دیوانہ بنا دیا حضور آپ کی ایک جھلک نے مجھے آپ کا عاشق بنا دیا حضور اب میں اپنا تلحار سکا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر کے مشرف با اسلام کر لیا جائے سبحان اللہ حضور نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا اور جب اس کی روح نکل جاتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتو اب یہ میرا غلام ہے اس کا جنازہ بھی ہم پڑھائیں گے اس کی میت اور کفن تفن بھی ہم کریں گے صحابہ کو حکم دیتے ہیں اس کو لے کر کے چلا جائے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی گسل کیا گیا کپڑے پہنائے گئے نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کے بعد صحابہ نے کیا دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب چل رہے ہیں جنازہ کے ساتھ تو اپنے دونوں پیروں پر صحیح دریقے سنی بلکہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر چل رہے ہیں کس طرح چل رہے ہیں پنجوں کے بل کھڑے ہو کر چل رہے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے آپ پنجوں کے بل چون چل رہے ہیں پرابر قدم کیوں نہیں سمیل پر رکھتے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں اللہ کے نبی اشارت فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کی جماعت میں اس کے جنازے کی نماز میں اتنے فرشتے حاضر ہیں اتنے فرشتے حاضر ہیں کہ قدم رکھنا مشکل ہو چکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنے قدم کو اچھال کر کے پنجوں کے بل چل رہا ہوں کہ کہیں کسی فرشتے کے جسموں پر نہ پڑ جائے کہیں کسی فرشتے کا تقلیق نہیں پہت جائے کس میں زیادہ فرشتے اس کی نمازے جنازے ہو مصطفیٰ کی محبت کا صدقہ تھا ایک چھلک مصطفیٰ کا دیکھا ہے اور ایسا غلام ہو گیا ایسا غلام ہو گیا کہ نبیوں کے امام نے اسے اپنے نمازے جنازہ بھی پڑھایا اور اپنے ہاتھ سے قبر مبارکہ میں بھی اتاثر ہا رہا تو یہ مرتبے ہر کسی کو نہیں ملا کرتے ہیں یہ مرتبے بڑی قسمت والے لوگوں کو ملا کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو بھی اپنے قسمتوں پر ناز کرنا چاہئے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں اور اس سے بردر کے اور کیا ہو سکتا ہے یقین جانئے ہم اور آپ جس مصطفیٰ جانے رحمت کی امتی ہیں نبیوں نے دعائے کیا ہے کہ پرورٹیگارِ عالق ہمیں نبی نہ بنا کر کہ مصطفیٰ کا امتی بنا بھی اتنا بڑے مرتبے پر ہم اور آپ فائز ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے مصطفیٰ کی قدموں کی فرکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کی مرتبہ بھی بلند فرماتا رب تعالیٰ خود اشارت فرماتا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کیے گئے حلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بڑائیوں سے مرا کر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو بہترین امت کے لقب سے ملکت پر پانے اس لیے ہمیں اور آپ کو بہتر کیا گیا کہ ہمارا رسول بہتر ہے ہمارا پیغمبر تمام پیغمبروں کا امام ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رسول کیامت پر خوشیوں کا احتمام کریں اور غریبوں فقیروں کا حق ادا کریں بے سوہاروں کا سہارہ بن جائیں یتیموں کا مسکینوں کا کوئی دست شکوت فیرنے والے بن جائیں تو یقینا ہماری عورات کی فیراج ہو جائے گی جندگی کے ہم عورات دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہی اپر ورد اگارِ عالم ہمیں عورات کو اپنے پیارِ آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے ان کے نقشے قدم پر چلنے چلانے کی رفیق عطا فرمائے استغفراللہ اپنے ان کو لسمی وعدے دے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ محبت عطا فرمائے